بھئی اگر یاسین ملک گنے گار ہے تو یاسین ملک کی کیا رسپانسبل ہے کہ جو پچھلے تین دہائیوں میں یہاں ہو یاسین ملک زمدار ہو سکتا ہے مگر وہ اکیلا ہی خالی زمدار نہیں ہے باقی لوگ کدھر ہیں باقی لوگ آج بی جے پی کو سپورٹ کر رہے تو آپ ان کو بچا رہے ہو راجیو گانتی کے قاتلوں کو جب آپ نے معاف کیا تو یاسین ملک کو آپ کیوں فاسی پہ چڑھا رہے ہو کیا یاسین ملک کی زمدار ہے خالی بی جے پی کس کو سیٹیفیکیٹ دے رہی ہے بی جے پی نے تو 96 میں جب یہاں پہ پھر انہوں نے یہ پلان بنایا کہ پی ڈی پی بنانی ہے ان کی تو الائنس تھی جماعت اسلامی کے ساتھ بہبہ مفتی کی بہن بیان یہ گوائی دے رہی ہے یاسین ملک کے خلاف اور دوسری طرف سے بولتی ہے یاسین ملک کو جو ہے اس کا کیس دوبارہ دیکھنا چاہی خود اٹل بیہاری واج پائی جو بی جے پی کے وقت پرائم منسٹر تھے یہ تو یاسین ملک نے خود بولا ہے اس کے بیان ہے اس کا کنفیشن سٹیٹمنٹ ہے کیا یہ بات سچ نہیں ہے جب یاسین ملک نے میں 2007 میں سفر آزادی نکالی منمون سنگھ اس وقت پرائم منسٹر تھا اس وقت کس طرح اجازت مل گئی اس کو سفر آزادی نکالی بی جے پی کسی بھی حال میں انہی کے ایکس گورنر نے ستیپال ملک نے یہ بات کہی ہے کہ بی جے پی کسی بھی حد تک جا سکتی ہے الیکشن جیتنے کے لئے یہ جو لوگ آج تھے آج سجاد لون آپ کے ساتھ بیٹھا ہے علتہ بخاری آپ کے ساتھ بیٹھا ہے کل تک مہبوا مفتی اور جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کی الائنس تھی علتہ بخاری کیا ہے آپ کو پتہ ہے کل تک وہ پاکستان کے ساتھ تھے آج وہ بی جے پی کے ساتھ ہے وہ بیسٹ آن پولٹیکل کلائمیٹ وہ اپنے کبڑے بدلتے رہتے ہیں سجاد لون کا بیک گراؤنڈ آپ نہیں جانتے ہیں آج وہ بی جے پی والا ہو گیا تو آج وہ آلٹرانیشنلسٹ ہو گیا دیکھیں آپ سب جانتے ہیں کہ نائے نے کلی کے دن کس طرح جو انکارسریٹڈ جے کے الف چیف ہے نو بینٹ جے کے الف یاسین ملک کے جو کیس میں ہے اس میں لائف امپریزنمنٹ کے جگہ انہوں نے پوش کیا ہے کہ ان کو کیپٹل پنیشمنٹ ملنی چاہے ان کو فانسی کی سزا ملنی چاہے اسی زمن میں ہم نے آج بہت سارے فیکٹس جو ہے پچھلے تین دہائیوں میں جو ہوا ہے اس کا سچ ہم نے دنیا کے سامنے رکھا بھئی اگر یاسین ملک گنے گار ہے تو یاسین ملک ہی کیا رسپانسبل ہے جو پچھلے تین دہائیوں میں یہاں ہوا کیا یہ بات سچ نہیں ہے نائنٹی فور میں سرنڈر کرنے کے بعد یاسین ملک نے اپنے کنفیشن میں ایک سال پہلے پچیس میں دو ہزار بائیس میں ہندو اگبار میں یہ کنفیشن ہے ہندوستان ٹائمز میں یہ کنفیشن ہے اس میں اس نے کہا he has worked with seven Indian prime ministers they have given him a political platform تو بی جے پی کس کو certificates دے رہی ہے بی جے پی نے تو 96 میں جب یہاں پہ پھر انہوں نے یہ plan بنایا کہ پی ڈی پی بنانی ہے ان کی تو alliance تھی جماعت اسلامی کے ساتھ پاکستان sponsored ISI sponsored جماعت اسلامی کے ساتھ بی جے پی کی alliance تھی خود اٹل بیہاری واج پائی جو بی جے پی کے وقت پرائی منسٹر تھے he had a tacit understanding with یاسین ملک یہ تو یاسین ملک نے خود بولا ہے اس کے بیان ہے اس کا confession statement ہے کیا یہ بات سچ نہیں ہے جب یاسین ملک نے میے 2007 میں سفر آزادی نکالی منمون سنگھ اس وقت پرائی منسٹر تھا اس وقت کس طرح اجازت مل گئے اس کو سفر آزادی نکلنی کیا یہ بات سچ نہیں ہے یاسین ملک نے وان آن وان میٹنگ کی ہے اس وقت کے پرائی منسٹر منمون سنگھ کے ساتھ کیا یہ بات سچ نہیں ہے پندرت اٹل بیہاری واج پائی کیا یہ بات سچ نہیں ہے کیا یاسین ملک کی ذمہ دار ہے اور آج کی دن کیوں آج جب کشمیر میں سب کچھ پیس فل ہے خود بیجے پی اے بولتی ہے انہوں نے جو پرسون جی ٹوئنٹی کیا اور بولا یہاں سب امن ہے کشمیر میں دودھ کی نہرے بہری ہے تو پھر آپ یاسین ملک کو کیوں آپ یہاں خون ریزی کیوں چاہتے ہو آپ یہاں کیوں چاہتے ہو کی دنگے فساد ہو آپ کیوں چاہتے ہو کی ماسوم لوگ مرے یہاں پہ یہی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور وائی اونلی یاسین ملک جو لوگ جے کے علف میں تھے یاسین ملک تو ایک آرگنائزیشن کا ہیڈ تھا یاسین ملک کی خالی ذمہ دار تھوڑی ہے تو باقی لوگ کہاں ہیں باقی لوگ اس لئے نہیں ہے بکاوز ٹوڈے دے ہافٹڈ ڈیل ویڈ بی جے پی پیر منصور کا ہے وہ تو سجاد لون کے پاس ہے کتنے لوگ جو کل تک جے کے علف میں تھے آج وہ آلتہ بخاری کے پاس ہے جس بکاوز ڈیر سپورٹنگ بھی ٹیمز اور بی جے پی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے اور یاسین ملک کو آپ ہانسی دینا چاہتے ہو کس بنا پہ آپ کے لیڈروں نے اسے بات کیا آپ کے لیڈروں نے اس کو پلٹیکل پلٹفار پروائیڈ کیا ہے میں آخر میں یہ بات آپ کو کہتا ہوں بی جے پی کسی بھی حال میں انہی کے ایکس گورنر نے ستیپال ملک نے یہ بات کہی ہے کہ بی جے پی کسی بھی حد تک جا سکتی ہے الیکشن جیتنے کے لیے اور طاقت کے جو ہے for clinging on to chairs of power بی جے پی will go to any extreme یہ کسی سے بھی الائنس کریں گے جماعت سے الائنس کریں گے جے کے لفت سے بات کریں گے یہ اگر چاہے تو اگر ان کو پاور میں آنے کے لیے تالیبان سے الائنس کرنی پڑی یہ تالیبان سے الائنس کریں گے یہ حقیقت ہے بی جے پی کی وہ کس کو اپنا نیریٹیو بول رہے وہ کس کو اپنا جنگوئزم پریچ کر رہے ہم بی جے پی سے یہی بات کہہ رہے اگر آپ میں صداقت ہے آپ الیکشن ہولڈ کیجئے don't make کشمیری سکیپوٹ کشمیریوں کو بلی کا بکرامت بنائی ہے اپنی سیاست کے لیے جس طرح افضل گورو کو شہید کیا گیا جس طرح یہ کانگریس والوں نے گلتیا کی اسی طرح تم مت دوبارہ یہ کرو تم چاہتے ہو کہ تم راجستان میں الیکشن جیتو یہ لڑنے کی کوشش کرو اور الیکشن جیتنے کی کوشش کرو اگر یاسین ملک ذمہ دار ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ذمہ دار ہیں اس کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے لیڈر ذمہ دار ہے اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کے پرائیم منسٹر ذمہ دار ہے ان لوگوں نے ان کو پلٹیکل پلیٹ فارم دیا یہ سارے ثبوت ہمارے آپ کے سامنے ہیں آپ پچیس میں دو آزار بائیس کا ہندو آگبار نکال لیجے ہندوستان ٹائم میں یاسین ملک کا بیان نکال لیجے ہم بی جے پی کو یہی کہہ رہے ہیں ہم یہاں آپ کو خون ریزی نہیں کرنے دیں گے یاسین ملک کے نام پہ سیاست کرنا بند کرو راجیو گاندی کے قاتلوں کو جب آپ نے ماف کیا تو یاسین ملک کو آپ کیوں فاسی پہ چڑھا رہے ہو کیا یاسین ملک کی ذمہ دار ہے خالی یہ جو لوگ آج سجاد لون آپ کے ساتھ بیٹھا ہے الٹا بغاری آپ کے ساتھ بیٹھا ہے کل تک مہبوا مفتی اور جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کی الائنس تھی آئیس آئی سپانسرڈ جماعت اسلامی کے ساتھ ان کی الائنس تھی ایون نرندر موڈی کے الائنس تھی دوہزار چودہ سے اور یہ کس کو یہاں سیٹیفیکیٹ دے رہے ہیں نیشنلزم کی اگر گلتی اس سے ہوئی ہے تو سب سے ہوئی ہے سب کو پنش کرو سب کا ٹریک ریکارڈ نکالو سب کا کچھا چٹا نکالو پھر حساب کرو کھالی یاسین ملی کو سنگل آؤٹ مت کرو حالتہ بخاری کیا ہے آپ کو پتا ہے کل تک وہ پاکستان کے ساتھ ہے آج وہ بیجے پی کے ساتھ ہے وہ بیسٹ آن پولٹیکل کلائیمیٹ وہ اپنے کبڑے بدلتے رہتے ہیں سجاد لون کا بیکراؤنڈ آپ نہیں جانتے ہیں آج وہ بیجے پی والا ہو گیا تو آج وہ ہلٹرانیشنلیسٹ ہو گیا یہ بیجے پی والے کیا کر رہے ہیں محبوبا مفتی کی بہن بیاں یہ گواہی دے رہی ہے یاسین ملی کے کھلا اور دوسری طریق سے بولتی ہے یاسین ملی کو جو ہے اس کا کیس دوبارہ دیکھنا چاہیے یو کناٹ رن بیدے ہر ہنٹ بیدہ ہونٹ یاسین ملی زمیدار ہو سکتا ہے مگر وہ اکیلا ہی خالی زمیدار نہیں ہے باکی لوگ کدھر ہے باکی لوگ آج بیجے پی کو سپورٹ کرے تو آپ ان کو بچا رہے ہو